اسلام علیکم بیو سی لیون ہیڈلائنز نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد مرمرک سب سے پہلے نظر ڈالیں گے دن بھر کی اہم خبروں پر لاہور ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کو بطور وزیر اللہ پنجاب انتخاب کا الادم قرار دیتے ہوئے کل دوبارہ ووٹنگ کا حکم دے دیا تفصیلات کے مطابع تحریک انصاف اور مسلم لیکاف کے رہنمہ واسپیکر بنجاب اسمبلی پرویز اللہی کی جانب سے حمزہ شہباز کے وزیر اللہ پنجاب کے انتخاب کے خلاف ترخواستیں دائر کی گئی تھیں جنہیں لاہور ہائی کورٹ نے منصور کر لیا پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیکاف نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان کیا ہے اس بات کا اعلان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان نے اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کیا قبل عزیز سپیکر بنجاب اسمبلی چوہدری پرویز اللہی نے علی زفر ایڈوکیٹ کی سربراہی میں قانونی ٹیم سے مشابرت کی قانونی پٹیشن کی تیاری شروع کر دی گئی ہے محکمہ انصدادے بدنوانی پنجاب نے فراغوگی کے خلاف کرپشن کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے ذرائع کے مطابق انٹی کرپشن پنجاب کی جانب سے گجرانبالا میں ہاؤسنگ سوسائٹی کی ڈیویلومنٹ کے حوال سے تحقیقات کی جا رہی ہیں فراغوگی کی کنسٹرکشن کمپنی غوثیہ بیلڈرز نے گجرانبالا میں جی منگولیا کے نام سے ہاؤسنگ سوسائٹی شروع کی جس میں پلاتو کی فائلیں فروخت کی گئیں جبکہ پلات موجود ہی نہیں پاکستان مسلم لیگ نون نے وزیرالہ پنجاب کے دوبارہ انتخاب میں عددی اکثریت کی برتری کا دعویٰ کر دیا اور کہا ہے کہ کل حمزہ شہباز بہت آسانی دوبارہ وزیرالہ منتخب ہو جائیں گے مسلم لیگ نون کے رہنمات آتار نے دیگر لیگی رہنماؤں کے ہمراہ دالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ لاہور ہائی کورٹ نے آج کا یہ فیصلہ سپریم کورٹ کے آرٹیکل 63 اے کی تشریح کے تناظر میں دیا جس کے تحت انہوں نے یہ حکم دیا کہ پارٹی کی ڈائریکشن کی خلاف ووٹ شمار نہیں ہوں گا چیرمند تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ نیوٹرلز کو بتا دیا ہے ملک غیر مستقم ہوا تو یہ لوگ سمبھال نہیں سکیں گے اسلام آباد میں ہائی کورٹ بار کے ذریعہ تمام سمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ مسلمانوں کو ازادی حاصل ہوگی اس لیے نہیں بنا کہ ایک غلامی سے نکل کر دوسری غلامی میں چلے جائیں تاندلے والا سے ضمیر حیدر کی ڈیپورٹ شامل کریں گے اسسٹنٹ کمیشنر تاندلے والا نوان علیہ ڈوگر یوریا خات کی بلیک میں فروخت پر ان ایکشن تفصیلات کے مطابق اسسٹنٹ کمیشنر تاندلے والا نے گڑھ فتح شاہ میں کاروائے کرتے ہوئے غوثیہ ٹریڈر پر شاپا مارا جہاں سے آٹھ سو کی قریب یوریا خات کی بوریاں برامد ہونے پر غوثیہ ٹریڈر کو سیل کرتے ہوئے مالک نسار جتھا کے خلاف اندراج مقدمہ کے لیے پولستانہ گڑھ فتح شاہ کو استقاسہ بجوا دیا ذرائع کے مطابق مقامی کاشتکاروں نے غوثیہ ٹریڈرز پر یوریا خات کی بلیک میں فروخت دھڑلے سے جاری تھی کاشتکاروں کے متعدد شکایات پر اسسٹنٹ کمیشنر نے کاروائے کی لیبیا کے ریگستان سے بیس تارکین وطن کی لاشیں ملی ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ بھٹک جانے کے باشدید پیاس کے سبب جان بھگ ہو گئے غیر ملکی خبر ساندارے کے مطابق لاشوں کو چاڑکی سرحد سے 120 اور کفراز شہر سے 320 پلومیٹر جنو مغرب میں واقعہ ریگستان سے گزرنے والے ایک ٹرک ڈرائیور نے دیکھا جس پر اس نے لیبیای حکومت کو اطلاع دی سری لنکا اور اور اسٹریلیا کے درمیان گال ٹیسٹ میں توفانی بارش سے گرینڈ سٹینڈ گر گیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق رات گے تیز ہواوں اور توفانی بارش کے باعث گرینڈ سٹینڈ گرا تو خوش قسمتی سے وہاں کوئی تماشا یہ موجود نہیں تھا سری لنکا اور اسٹریلیا کے ٹیموں کے مابین کھیلے جا رہے گا اور ٹیسٹ میچ کا دوسرا ملحلہ تاخیر کا شکار ہے